رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں جو بھی گستاخی کرتا ہے وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوتا مطلب یہ صاف ہو چکا ہے کہ اسے کہیں باہر سے سڑک پر چرنے کے بعد پیدا کیا گیا ہوگا جی ہاں ہمارے شکلر ملک بھارت میں رہنے والے یتی نرسنگانند سرسوتی کا بھی ایسا ہی کچھ حال ہے اگر اس کی تحقیق ٹھیک طرح سے کر لی گئی تو یہ بات بالکل یا طور پر صاف ہو جائے گی اور جب جا کے پردہ فاش ہو جائے گا کہ یتی نرسنگانند سرسوتی بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس نے پھر سے ایک بار اپنی سستی شہرت کے لیے ساری دنیا کے رحمت اللہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے جس نے 29 ستمبر کو ترپزیج غازی آباد کے لوہیہ نگر میں موجودہ ہندی بھون میں ہوئی ایک میٹنگ میں اپنی ناپاک زبان سے گستاخی کو انجام دیا جس کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہمارے ملک بھارت میں رہنے والے سبھی لوگوں میں غصہ پایا جا رہا ہے اور پھر ہر طرف سے اس کے خلاف میں لوگ آگے آ کر آواز کو بلند بھی کر رہے ہیں شہر حدرابت کے پرانے شہر مہین پرا میں رہنے والے لوگوں نے بھی ملون یتی نرسنگانند سرسوتی کے خلاف چار اکٹوبر جمعہ کی رات ساؤزون کے شالی بندہ پولیس ٹیشن پہنچ کر ایک شکایت درچ کرائی اور اس ملون کے خلاف میں سخترین کاروائی کرنے کے لیے پولیس کے عہدداروں سے اپیل بھی کی ہے کیونکہ اس ملون نے سال دوزار اکیس میں بھی اسی طرح سے گستاخی کو انجام دیا تھا اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ وقفے وقفے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتا رہتا ہے اور پھر دین اسلام کو بھی برا بلتا ہے اس لیے وہ ان پرا کے رہنے والے سوشل ورکر سید یوسف یا خوبی اور پھر دیگر حفاظ حضرات کے علاوہ دوسرے افراد نے یہ کمپلینٹ درچ کر آیا تو چلیے اس موقع پر پیشہ یہاں کے کچھ مناظر